اور انہوں نے اپنی آخری وسیعت بھی جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے یہ دنیا کے لیے ایک بہت علمیہ ہے بہت بڑا ایک question mark ہے کہ اتنا عظیم لیڈر اتنا بہادر اتنا ندر آدمی اس دور میں دنیا اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے سوائے ایمان کی طاقت اس نے کہا ہے کہ میں surrender نہیں کروں گا میں موت میں بھی نہیں surrender کروں گا میں زندگی میں بھی نہیں کروں گا میں قید میں بھی نہیں کروں گا جو ان کی اس وقت حالت ہے اور جو انہوں نے اپنی وسیعت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرے functional organs ہیں وہ میں donate کروں گا یہاں تک کہ انہوں نے ابھی سے ایک ویسلہ سنا دیا ہے کہ میری جو لاش بھی ہے وہ بھی انسانیت کے نام ہے تو یہ بہت بڑا بات ہے ایک انسان کا کہنا اور اس دور میں ایسی بڑے leadership پیدا ہونا ہی صدیوں میں ایسے پیدا ہوتے ہیں وہ اس دور کے ولی ہیں جس طرح انہوں نے اپنا بچپن اپنی جوانی اپنا ایک ایک لمحہ لوگ ایک دوہ مر جاتے ہیں وہ روز مرے ہیں اپنی قوم کی ازادی کے لیے اتنا ظلم اتنا جبر آج تک کسی بھی تحریک ازادی میں نہیں دیکھا ہوگا مسلسل بچمند سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اپیل کرتی ہوں دنیا سے کہ ابھی بھی موقع ہے آپ لوگ اٹھ جائیں انسانیت حق اور سچ کے اوپر اٹھ جائیں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی جب ایک سائٹ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آپ لوگ اپنی حفاظت کی بات کرتے ہیں کیسے پوری دنیا گول ہے یہ گلوبل ویلیج ہے آپ کب تک اس لاوے کو جو ہے وہ روکیں گے یہ پھٹے گا اور یہ لوگ کی آہیں پکارے ہیں جن کو ایک پوری قوم کو سات مہینے سے جو گنگا بہرہ کر دیا ہے جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں وہ اس پلانیٹ پر ہے ہی نہیں تو ہم لوگ کو جاگنا ہے میں یونائیٹڈ نیشن سے بھی اپیل کرتی ہوں پورا ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے کانسٹ آف یورپ لیگ آف نیشنز یونائیٹڈ نیشنز کہا دنیا جاری ہے اس وقت انسانیت کو بچائیں اگر ان انسان ایک ایک انسان آپ کے لئے پریشس ہے تو کشمیری عوام جو اس وقت متحصر ہیں جو سب سے دکھی ہیں جہاں پہ ہر انسان نے صدیوں سے کفن باندے ہوئے آپ اس قوم کا کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں کیوں نہیں ہندوستان کو ایکسپوز کریں یہ بھی ایک وائرس ہے بہت بڑی جو اس وقت جو موڈی کی گورنمنٹ جو ہندوستان کی سرکار کری ہے یہ لاشوں کا کاروبار یہ جو آئے ہیں یہ آش بھی ہلا دیتی ہیں